پیرزادہ رضا ساکیب مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے آپ نے وہاں جا کے کیا محسوس کیا اور آپ کے جانے کی کوئی خاص وجہ تھی رضا ساکیب مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہی وجہ تھی کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں رضا ساکیب مصطفی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واصف علی واصف کے پاس ایک شخص آیا اور بولا تیرے پاس ہر وقت فقیر قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور تو خود ایک درویش قسم کا بندہ معلوم ہوتا ہے اور لوگ دور دور سے تیری گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں میرا بھی ایک سوال ہے مجھے یہ بتا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں جب واصف علی واصف نے اس شخص کا سوال سنا تو آپ کا عشق جوش میں آیا اور فرمایا واصف کی ساری زندگی تم مولمیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے گزر گئی مگر اللہ کی نبی کی ذات کے بارے میں تمہارے یہ مسئلے ابھی تک حال نہ ہو سکے تو میرے صرف ایک سوال کا جواب دے اور واصف پھر تیرے ہزار سوالوں کا جواب بھی دے گا تو وہ شخص کہنے لگا میں الحمدللہ فلان فلان ادارے کا پڑا ہوا ہوں ایک سوال کا جواب کون سا مشکل ہے آپ پوچھیں سوال تو واصف علی واصف صاحب بولے کیا تم نے قرآن پڑا ہے وہ شخص بولا جی الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں کاری بھی ہوں علامہ بھی ہوں تو واصف صاحب نے فرمایا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑا کہ اے ایمان والو درود پڑو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شک اللہ اور اس کے پرشتے بھی درود پڑتے ہیں تو وہ شخص بولا جی بالکل پڑا ہے تو واصف صاحب نے فرمایا آپ پھر مجھے یہ سوال ہی نہ کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں کیونکہ جو شخص اگر زندہ ہی نہیں تو پھر اللہ درود کس پر پھیج رہا ہے بس اتنا کہنا تھا وہ شخص لا جواب ہو گیا رضا ساکیم مصطفی صاحب فرماتے ہیں بس یہی وجہ تھی میں واصف صاحب کے دروار پر گیا اور میں نے وہاں جو روحانیت دیکھی وہ ناقابلے بیان ہیں واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف واصف ہوئی موسیقی